سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو تین بڑے مقدمات سانیہا بلدیا فیکٹری اوزیر بلوچ اور نسار مورائی کی جوائنٹ انٹیروگیشن رپورٹس پبلک کرنے کا حکم دے دیا سندھ ہائی کورٹ میں ریاری گینگ وار کے سرگانہ اوزیر بلوچ سانیہا بلدیا اور نسار مورائی کی جیائیٹیز کو منظریاں پر لانے سے مطالق کیس پر سمات ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ نے تین اہم جیائیٹیز پبلک کرنے کی درخواست منظر کر لی اور ہدایت کی کہ سانیہ بلدیا نسار مورائی لیاری گینگ وار اوزیر بلوچ کی جیائیٹیز عوام کے سامنے لائی جائیں دوران سمات علی زیدی کے وکیل کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے سانیہ بلدیا فیکٹری اوزیر بلوچ اور نسار مورائی کے جرائم اور وجوہات جاننے کے لیے وفاقی حکومت سے مدد مانگی ہے جس پر جیائیٹی بنائی گئی جس میں آئی ایس آئی ایم آئی ایف آئی ای اور دیگر اداروں کی نمائندے شامل تھے لیکن جب جیائیٹی نے قتل و غرط گری کے وجوہات کا پتہ لگایا تو اب حکومت چھپا رہی ہے وکیل کا کہنا تھا کہ کراچی میں قتل و غرط گری میں پولس اور سرکاری افسران ملاوث رہے اب وہ ترقی کر کے عام عہدوں پر تاونات ہیں وکیل نے کہا کہ معلومات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے ہم چاہتے ہیں کہ حقائی قوام کے سامنے رکھے جائیں موسیقی